اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتیوں آپ خیرین سے ہوں گے ویورز آج ہم ملچیک تیار کریں گے تو آج ہم کس فروٹ کا ملچیک تیار کریں گے تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے ایک آڑو لی ہوئے ایک بڑے سائز کا آڑو ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے اور یہاں پر دو چھوٹے ایپل میں نے لی ہوئے ہیں اور دو بھنانا میں نے لی ہوئے ہیں تو ویورز آج ہم مکس فروٹ کا ملچیک تیار کر رہے ہیں اور اس میں تین قسم کے فروٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم آڑو کو کٹ لیں گے تو آڑو کا چھلکہ بہت ہی نرم ہوتا ہے اس لیے بہت ہی آسانی سے کٹ جاتا ہے تو ہم نے آرام سے چھوٹے کے ساتھ سارا چھلکہ اتار لینا ہے ماشاءاللہ دیکھئے سارے آڑو کا چھلکہ ہم نے اتار لیا ہے اور بہت ہی ہم نے احتیاط سے اتار رہا ہے اب ہم آیپل کا چھلکہ اتار رہے ہیں یہ تھوڑا ساخت ہوتا ہے تو تب اس کو بھی ہم نے احتیاطا چھلنا ہے ماشاءاللہ دیکھئے یہاں پر سارے فروز کو میں نے اچھے سے کٹ لیا ہے ان کے چھلکے بھی اتار لیا ہے اور پھر میں نے ان کو ایک مطبع پانی میں دھو لیا تھا اب ہم اسے اس جگ میں ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر ہم نے ہس بے زائک ہے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے جتنا ہم ملچیک تیار کریں گے کیونکہ ملچیک میں میٹھا زیادہ اچھا نہیں لگتا اور یہاں پر تھوڑے سے کاجو لے آئیوں میں کاجو ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس سے ملچیک کا جو مزائکہ ہوتا ہے وہ تھوڑا مزید بڑھ جاتا ہے اب ہم اس میں دھو ایڈ کر کے بلینڈ کر لیں گے تو ماشاءاللہ دیکھئے اب ہمارا ملچیک تیار ہو چکا ہے تو ویورز جو میں نے اس میں کاجو ایڈ کی تھے کاجو کی ایک خصوصیت میں سے تو اس کے بہت سے فائدہ ہیں اور ایک سب سے اہم اور بڑا فائدہ ہے جو میں آپ کو بتاتی چلوں وہ یہ ہے کہ یہ بڑھتے ہوئے بچوں کی نشنوما کے لیے بہت ہی بیسٹ چیز ہے یہ بچوں کی جو مطلب کے قدر ہائی ٹون کی نہیں بڑھ رہی ہوتی تو اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کو ملک میں ضرور آپ کاجو ایڈ استعمال کروائے گے اس سے بچوں کے قدر بڑھتے ہیں تو ویورز آپ نے ضرور چیک کرنا ہے آپ نے ایسا ملشیک ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ ایسا ملشیک ٹرائے کریں گے تو آپ روز ہی ایسا ملشیک تیار کیا کریں گے تو اگر آپ کے پاس کاجو موجود ہیں تو آپ مہربانی آپ اس میں ضرور ایڈ کیا کریں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو یہ مارکیٹ سے بہت آنے مل جائیں گے تو آپ اسے زیادہ نہیں تو اگر آپ افورڈ نہیں کہا سکتے تو آپ ہفتے میں ایک دو بار تو ضرور ہی ایسا ملشیک تیار کیا کریں اور آپ ضرور اپنے بچوں کو بھی پلائے کریں اور خود بھی پیا کریں تو ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میری ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے یہ دعاوں میں یاد رکھی گا میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں تو انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ